بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِمَتْ نَخْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ اللہ حضور جلال اس کے جسم میں طاقت دے دیتے ہیں بہت کمزور کمزور لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن دس دس لوگوں کا کام کرتے نظر آتے ہیں کس وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت سے توفیق سے نمازہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ وہ صحابی ہیں جو بہت ہی باریک پنڈیوں والے تھے اپنے استاد کے لیے مسواق اتارنے کے لیے درخت پر چڑھتے ہیں فجاعت الریح حوا آئی ان کی ٹانگیں کام پنے لگے باریک پنڈیوں صحابہ کرام مسکرانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا مِمَّ تَضْحَكُونَ آپ کیوں مسکرارے ہو اب اس لیے مسکرارے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت باریک ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّهُمَا اَشْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ اُحْوَدِ اللہ کی قسم جب ان پنڈلیوں کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ احوط پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی یا ایوہا الانسان ما ظرک بربک الكریم